بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آسیب علی زرداری نے یہ کہا کہ جی جو فرمولا ہم نے آپ کو دیا انہوں سٹینج اور پرلیمنٹ کے اندر رہ کے اپنا رول پلے کرنا کیا اس میں کوئی کمی وقت ہوئی ہے تو ان کا جنہیں یہ زبردست رہ گیا ہے تو پھر میاں نواز شریف نے یہ شرط رکھی کہ جی آپ فوری طور پر لانگ مارچ کے ساتھ ہی اس موقع پر ہی اسطیفے دینے کا فیصلہ کریں تو آسیب علی زرداری اور ان کے وفد نے یہ کہا کہ ہماری سی اسی نے پہلے بھی اس کی اجازت نہیں دی اور ابھی بھی آپ لانگ مارچ کریں بھکی ایکٹیوٹیز کریں اور یہ تو آخری اپشن ہے جب آپ کی بات نہیں سونی جاتی تو پھر آپ آخری حربے کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو نواز شریف نے کہا کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے جو لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے وہ اپنے راستہ رکھ کر لیں تو آسیب علی زرداری نے پھر بھی یہ کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور جبوریت کو اس کی اثر حالت میں سامنے لاکر موجودہ حکومت سے نجات اصل کرنا چاہتے ہیں تو بہرل انہی باتوں باتوں میں ہی زردہ ترخی جب بڑی تو آسیب علی زرداری نے کہا کہ دیکھیں ہم نے اکٹھے جد و جد کرنی ہے اور ہم اکٹھے ہی جیل میں بھی جائیں گے لیکن یہ شرط ہے کہ آپ بھی تو ملک سے باہر بیٹھے ہیں آپ آجائیں اس ساری جو مومنٹ ہے اس کی قیادت کریں اور اس محمد کو آگے پڑھائیں تو اس پر جو ہے وہ مریم نواز نے خسار رد عمل کا اظہار کیا اور جس کو دیکھتے ہوئے آسیب علی زرداری نے اس سے معذرت بھی کی کہ میرا مقصد کوئی کسی کی قردار پوشی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر رہ کے اس قصد کریں آئیں کٹھے مل کے چلیں ہم تیار ہیں سارے کام کے لئے لیکن سیسی ذرا یہ بتا رہے کہ مولانا فضل و رحمان نے چار دن پہلے جو اپنے پارٹی کا اجلاس کیا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں ہم چھبیس مارچ کو لانگ مارچ نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ تیس کو یا اکتیس کو ہم پہنچیں گے اس لحب آباد مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے تو اس کے بعد یکم اور یکم سے بارہ تیرہ تک یہ ٹوٹل بارہ تیرہ دن ہے اس میں شاید معاملات نہ ہوں حکومت کی تبدیلی کا کوئی ہمیں اشارہ نہ ملے اور یہ لانگ ہو جائے تو رمضان ہے ہوگی لہذا رمضان میں اس ساری سرگرمیوں کو جاری رکھنا ایک بہت بڑا چینج ہوگا لہذا ہمیں کسی دوسرے اپشن کی طرف دیکھنا ہوگا اب سیسی ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل و رحمان یہ تیہ کر چکے تھے کہ جی چونکہ موسمی علاق تو چلو نرمل ہوگئے ہیں لیکن رمضان اور مبارک کی آمد آمد ہے اور ان کے زیادہ تر مدارس کے علماء اور طلبہ ہوتے ہیں اور انہوں نے کم از کم رمضان سے ایک ہفتہ پہلے اپنی اپنی جو مصروفیات ہیں ان کو منظم کرنا ہے اور رمضان کی تیاری کرنی ہے تو لہذا اجلاس میں وہ یہ تلاش کر رہتے ہیں کہ کوئی ایسا بانا ہمیں ملے تو ہم اس کو ملتوی کرنے کا اعلان کر سکیں وہ اتفاق سے پیپس پارٹی کے ساتھ بیعث میں چلے گئے تو پیپس پارٹی نے واضح طور پر ایک ریزننگ کی کہ جی چونکہ ہماری سی ای سی نے پہلے بھی مخالفت کی ہے اور اب بھی ہم یہ معاملہ سی ای سی میں رہ دیتے ہیں وہ جو فیصلہ کرتی ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو لہذا انہوں نے پھر یہ ویڈیا کے ساتھ بیان ماضی کر کے اور مختلف باتیں چلا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ چونکہ پیپس پارٹی نے رائے فرار اختیار کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے اس کے معاملات ہو چکے ہیں لہذا ہم یہ لانگ بارس نہیں کر رہے حالانکہ مولانا فضل اور احمان جو کہ اتاعت کے سربراہ ہیں ان کو یہ چیز اتنی ڈاریک بات کرنا اور اس طریقے سے زیب نہیں دیتی اس پر پیپس پارٹی نے اپنے تحفظات کا بھی ازار کی ہے تو اب بھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے بھی آج سکہ ساس لیا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو شورو ہو گا تھا وہ گم توڑ گیا اور اب جو معاملات حکومت ہیں وہ روٹین سے آگے پڑھنا شروع ہو جائے گی ورنہ ایک دن پہلے تک جو حکومتی وزراء تھے وہ صبح و شام پریس کنفرنسوں میں اور بیانبازی میں مصروف تھے اور یہ تاثر دے رہے تھے کہ جی جو ہے وہ بلوغت کا بزارہ کر کے اپوزیشن اسطیفے دینوں کا اپشن جو ہے وہ استعمال نہ کریں تو اتباق ایسا کہ ان کی یہ بات جو ہے وہ اپوزیشن نے مان لی اور یہ معاملہ موقع ہو گیا اور اب لگتا ہی ہے کہ یہ جو کرونا کا بخار حکومت نے چلایا تھا مختلف اداروں کی بندش اور ریسٹوران اور مارکٹیں اور ان کے ٹائمنگز وغیرہ یہ لگتا ہے کہ اٹھائیس مارس کے بعد دوبارہ سے محمول پہ آ جائیں گے اور رمضان مبارک خیر کریت سے اللہ نے چاہا تو گزر جائے گا تو اب بھی پی ٹی ایم کے اگلے اجلاس کے بارے میں کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ ابھی تک تو یہ رانما جو ہے وہ اپنے اپنے رستے پر چل لگ لیں ہیں اور ان کے درمیان ایک دن گزر چکا ہے کوئی خاص رابطہ نہیں ہوا اور دیکھتے ہیں کہ آگے وہ قسمداز سے رابطے کو بحال کرتے ہیں یہ آگے بحال چلتی ہے لیکن پھل وقت تو ساری سلگرمییں مہت پڑ گئی ہیں اور جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت میں بھی خاموشی کا علم ہے اور وزراء بھی اب اپنے اپنے آفس میں بیٹھ کر اپنے عمور کو دیکھنا شروع کر دیا ہم نے تو دیکھتے ہیں کہ حکومت آگے کس ادارے کے ساتھ اور کن شخصیات کے ساتھ معاملات کو خراب کرنے کا ایک سیکنڈ آپشن جو ہے وہ یوز کر دی ہے جیسے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ وزیراعظم کی خاصی ہارٹ ٹاک ہو چکی ہے اور بزراء بھی صدو شام پریس کنپرنسی کر کے چیف الیکشن کمیشنر اور اس کی سارے ٹیم کو مستعفی ہونے کے مشور دے رہے ہیں مہرحال اگلے کسی پروگرام میں ہم اس پر تفصیلی بات بھی کریں گے ہنر اگلے کے چیف الیکشن کے ساتھ